رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینة العلم وعلیم بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا اور اس کے ساتھ ایک غلام کو بھی روانہ کیا ابھی تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اسی طرح سفر مکمل ہوا اور وہ دونوں کوفہ پہنچ کر کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا جب یہ مقدمہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کمرے کی دیوار میں دو بڑے سراخ بناو اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سراخوں سے باہر نکالیں جب دونوں نے اپنے سر سراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی علیہ السلام نے خادم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آو خادم تلوار لے آیا آپ نے خادم سے کہا غلام کا سر کاٹ ڈالا یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کڑا رہا یوں آپ کی حکمت عملی سے سب کو معلوم ہو گیا کہ اصل غلام کون ہے موسیقا موسیقی